نا آپ لوگوں نے ہی کنسٹیچوشن تیار کیا نا کیوں نہیں ڈاکٹر آمبید کر نے وہ کنسٹیچوشن تیار کیا جو ان لوگوں کے رہنے کا طور طریقہ اور وہاں کے لوگ جیسے رہتے ہیں انوائرمنٹلی جیوگریفکلی کیوں اس نے رشیہ کے کچھ کنسٹیچوشن لیا کچھ انگلینڈ کا لیا کچھ امریکہ کا لیا کیوں نہیں وہ کنسٹیچوشن اکارڈنگ ٹو انڈین پیپل جو وہاں کے لوگ رہنے والے ان کے حساب سے تیار کیا یہ رشیہ کا ورشن بول رہا ہے نہیں نہیں آپ میں نے کیوں کہ میرے کار داکومنٹلی ویڈنس ہے آپ رشیہ کی بات دیکھیں میں پلٹیکل سائنس میں آپ کو اس موڈیا میں جھوٹا ثابت کر دوں گا کیونکہ وہ ہے میں آپ کو بتائیں میرے کو کوئی بارہ سبیدھان سبا کے کانسٹیڈ ناسیم لی کے بارہ غیلوم ڈاکومنٹری ایوڈنس ہے ایک ایک آٹیکل پر تین تین بار پارلêmesriend میں ڈسکریشن ہوا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو میرے پاس ڈاکومنٹری ایوڈنس ہے RSS کے لوگ یہ پرچار کرتے ہیں آپ کے پاس باونی کرب سے کیا ڈاکومنٹری ایوڈنس ہے میں میرے پاس ڈاکومنٹری ایوڈنس ہے جو پرچار RSS کے لوگ کر رہے ہیں وہ آپ عدار مان کر سوال پوچھ رہے ہیں مجھے تو حیرانی ہے کہ سیکھ لوگ رس اس کے سمطن میں کیسے کر رہے ہیں ہم کسی کے ہماری اپنی ہوند ہے ہم نہ تو رس اس کے ہیں نہ کہ برہمنوں کے ہیں نہ کسی اور کے ہیں ہماری اپنی ہوند ہے ہماری سکھوں کی ایک اپنی دیفنیشن ہے ہم کسی کے پیشے نہیں جا رہے ہیں ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو سکھ لوگوں کو ویسے کنسٹیوشن میں کیوں دکیل دیا کیوں نہیں اس سمیے کے لوگوں نے جو کنسٹیوشن کے آتی ہے سکھوں کو بار کیوں رکھا گیا آپ لوگوں نے وہاں پر ڈال دیا کہ وہ کہیں کہ نہیں رہے نہ گھر کے نہ گھر کے اور وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تین پرسینٹ تھری پوائنٹ فائی پرسینٹ لوگوں نے باقی جو برہمن ہے وہ راج کر رہے ہیں ہمارے اوپر ہمارا تو اپنا کنٹری تھا ہمارا تو اپنی ایک سٹیٹس تھی پنجاب دیش تھا ہم آپ لوگوں کے پیشے لاکر اپنی بربادی کر رہی آپ سہمت ہے کہ نہیں سہمت میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں میری بات کو سنو میری بات آپ سنیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اقالی دل کی لیڈر تھے وہ جو بھی تھے اقالی دل کی لیڈر شیف تھی انہوں نے گان دیا اور نیرو کو فالو کیا کیوں یہ کھرم کیا انہوں نے گان دیا اور نیرو کو کیوں بشواس کیا دو تین ہزار سال جن لوگوں نے بھارت کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی ان پر انہوں نے یقین کیوں کیا بشواس کیوں کیا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے یقین نہیں کرنا چاہیے تھا میں گیر سیکھ آدمی ہوں سیکھ نہیں ہوں سیکھوں کا ریپرزنٹیشن سیکھ لوگ کر رہے تھے انہوں نے گان دیر اور نیرو پر یقین کیوں کیا اچھا دیر کے جو سکھ ہیں وہ دھارا 25 بی کا میں اس کا بھی جواب دنا چاہتا ہوں نہیں وہ نہروں نے نہیں بنائی گاندی جی نے نہیں بنائی اس کا جواب چاہیے میں آپ کو یہ کنورت کرنا چاہوں گا کہ مجھے بیچ میں ہی آدھا کار دیتے ہوں ہمیں ٹائم اگر وہاں پر وہ پوائنٹ پر رہے تو پھر ٹھیک ہے اسی پوائنٹ پر رہ رہا ہوں میں دارگومنٹی ایویڈنس کے آدھا پر بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ پڑے لکھے لوگ ہیں ایک جامنیشن میں سوال آتا ہے ایک لائن کا جب آپ تو آپ لمبا لمبا چوڑا لکھتے ہیں سکور آسل کرنے کے لئے مارس آسل کرنے کے لئے تو مجھے کیوں جل لمبا جواب دینے کے لئے منع کرتے ہو میں یہ کہتا ہوں آرٹیکل پوائنٹی فائیو میں کیا اکیلے سیپ کو ہندو گوشت کیا گیا سبھی دوسرے جینوں کو کیا بودیس کو کیا لنگائیت کو کیا پر سکھوں کو کیوں کیا سکھوں یہ پسند نہیں کرتے میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے کی سٹوری آپ سمجھ لیجیے دیکھو جو ڈرافٹ ڈاکٹر آمبیٹ کر کے دوارہ پیار کیا جاتا تھا وہ سردار پٹیل جواللہ نیرو اور ڈاکٹر راجدر پساد ان کے پاس جاتا تھا سویدان سوا میں نہیں جاتا تھا اور یہ لوگ جب اس کو پاس کرتے تھے اس کے بعد ہی یہ کانسٹیڈن سیملی میں ڈسکشن اور ڈیبیٹ کیلئے جاتا تھا یہ کیا پردے کے پیچھے کے کہانے آپ کو پتا ہے تو وہ لوگ جو پاس کرتے تھے وہی سویدان سوا میں جاتا تھا کیا آپ لوگوں کو پتا ہیں سویدان سوا میں پارٹیشن ہونے کے باد 99% ریپریزنٹیشن کانگریز کا تھا پر امبہید کر جی ویروہد کر اکھے لیے تھے ویروہد کر سکتے تھے میری بات سنیے ریزائن کر سکتے تھے اگر ان کی بات نہیں چلی تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں ریزائن کیا ہے وہ بھی آپ کو توڑا پتا دو یہ جو آرٹیکل 25 ہے 25 کے بات 395 آرٹیکل ہے نا اگر 25 میں آرٹیکل میں یہ ہو جاتا تو بہت ساری باتیں تو وہ ادوری رہ جاتی 25 کے بات 26 آتا ہے نا تو 395 آرٹیکل ہے سویدان میں تو سویدان بنانے کے بعد میں کیا ہوا وہ اسطیبہ کا تو معاملہ ہے میں یہ 25 کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جوارلال نیرو کے پاس سردار پڑھل کے پاس اور ڈاکٹر راجنر پسات کے پاس ڈراپ جاتا تھا یہ لوگ اس ڈراپٹ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ چینج کر کے بھیجتے تھے اور اس کے بعد میں کانسٹیون آسیملی میں معاملہ جاتا تھا ان لوگوں نے کیونکہ یہ 3% لوگ تھے 3% لوگ ایمانداری سے گرام پنچائت کا سرپنچ نہیں بنا سکتے ساڑھے 3% تو انہوں نے سوچا اگر دوسروں کو ہندو نہیں بنایا جائے گا تو یہ تو ہماری سرکار آنے والے سمجھ میں سمجھ ختم ہو جائے گی تو اس لیے پلان بنا کر لوگوں کی مجرٹی اپنے سمرتھن میں خدا کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ حضنہ بنا کر باقی سارے لوگوں کو کیونکہ سکھو پا نہیں سارے لوگوں کو ہندو گوشت کیا یہ ہندو گوشت کرنے کا جو ڈراپٹ ہے یہ تو کانگریس کے لوگوں نے آپ لوگوں کو یہ بھی جانکاری ہونا چاہیئی کانگریس کے پارٹیشن کے بعد میں 99% کانگریس کے ریپرزنٹیٹیو تھے کانسٹیونی اسیمبلی میں کیونکہ ڈراپ تیار کرنے سے دھوڑی پاس ہوتا ہے کانسٹیونی اسیمبلی میں جائے گا ڈسکس ہوگا ڈیویٹ ہوگا اس کے بعد پاس ہوگا پھر وہ کانسٹیونی کا پارٹ ہوگا ایسے ہی ڈاکٹر آمبیٹ کر نے لگ دیا ہے اور وہ کانسٹیونی ہو گیا ایسے دھوڑی ہوتا ہے اس کا تو ڈراپٹنگ کمیٹی کا چیئرمن تھے ڈاکٹر آمبیٹ کر ڈراپٹنگ کمیٹی کے چیئرمن تھے کانسٹیونی اسیمبلی کے چیئرمن تو ڈاکٹر راجندر پسات تھے ڈیفرنس بیٹوین کانسٹیونی اسیمبلی ڈراپٹنگ کمیٹی یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے یہ مایکرو لیبل کی باتیں ہیں اور یہ جانکاری کے ابھاؤں میں ریسے اس کے لوگوں کو سنٹر بیٹ کر کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں لوگوں کے بات جانکاری ہے نہیں اوریجنل اوریجنل جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گلت باتیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کی بات لبی ہے ہم نے فیصلہ کیا یہی تمہیں کہا پروگرام کا سمع بڑھا رہے ہیں آپ کے لیے پروگرام کا سمع بڑھا رہے ہیں دس بجے تک پروگرام چلے گا جس ہوتے ہیں درشکان دس دی ہے کافی اہم گلاں بتا ہو رہی ہیں سردار سکھو اندر سنگھ جی ہنس را بھی ٹوڈیا دے گے چی ہن تے کیونکہ پی شرومنی اکالی دل عمر سار دے ہوئے تھے ٹانٹو کنیڈا ایس تے پردان نے تے سرب جی سنگھ جی نیو یاک تو پہنچے نے جے کے شرومنی اکالی دل عمر سار ایس دے بقیدہ طور تے سپوکس پرسن تے میڈیا اڈوائزر ہن تے اینا دے نالی وامام میں شرام جی پروگرام دے پہنچے ہن سو کٹ گھنٹیاں دے حق کام بارے گلوہ تسی جاری رکھا گے جی ہاں جی مشرام جی ہم جے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بولا کہ 3.5 میں جو ڈیٹا دیکھ رہا ہوں وہاں پر پہلے جیادہ تھے جی نو ڈاؤٹ انیس پرسنٹ تھے پھر جے کمتی ہوتے ہوتے اب ان کی جو 5 پرسنٹ ہے جو انڈیا میں ابھی ان کی گنتی بتائی جا رہی ہے یہ کہاں چلے گے کون یہ اتنی پرسنٹ برامانو کا برامانو کی سنکیہ کبھی بھی انیس پرسنٹ نہیں تھی یہ میں کوئی ڈیٹا بتا رہا ہے یہ ابھی ڈیٹا میں تو نہیں جانتا کہاں سا رہا ہے یہ دیکھو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ انگریزوں کی سنکیہ کا ڈیٹا ہے میں باہر سرکار کا ڈیٹا نہیں مانتا ہوں یہ 1984 میں انیس پوائنٹ نائن وان تھا اور کمتی ہوتا ہوتا اب یہ 5% بارس سرکار کے ڈیٹا پر میں یقین نہیں کرتا ہوں انگریزوں کا کوئی ڈیٹا ہے وہ تو پرانہ ہے 1931 تک کا جو ڈیٹا ہے وہ ہے وہ تو پھر میں کس کو مانی تازہار پر اس کو مانا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے واسطنوی کروپ سے سروے کیا یہ لوگ اپنا بناتے رہتے ہیں مگر ابھی 5% آپ بول رہے ہوں یہ 5% بھی نہیں ہے آپ اگر برامنوں کے گھروں کا سروے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ماں باپ دو ہے تو بچہ یہ تھے بہت زیادہ ہوتا دو ہے جو سکھوں کی یہ چل رہی ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جواب نہیں ملتی آپ دکانوں میں ہی دیکھتے ہیں کہ برامن لوگ آئے ان کے بچوں کے پاس جوابیں نہیں ہیں وہ زیادہ دکانداری میں ہیں برامنوں کا پرپوگنڈا کے آپ کے دماغ پر اتنا زیادہ اثر پڑا ہوا ہے اتنا زیادہ اثر پڑا ہوا ہے آپ نکالو میں تو حیران ہوں یہ بات کا کہ ایک سیکھ کے اوپر رسس کا اور برامنوں کا اتنا میرا جانتے ہیں میں ڈاڑا دوں آپ کو دیکھو